اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے پرائیم ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کہ دی رفع کی ناظرین آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ نے کہ مابین جو سیریز ہونی تھی کرکٹ میچ ہونا تھا اس کے حوالے سے انتائی افسوسناک جو ہے بات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے یکتہ یہ فیصلہ کیا گیا یک طرفہ فیصلہ کیا گیا یہ سیریز کو ملتوی کیا جائے پاسپورن کیا جائے وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے جو ہیں خطرات ہیں اب ناظرین میں آپ کے سامنے بات رکھوں گے پاکستان کا سیکیورٹی کے اعتبار سے اس ٹائم کرکٹ میں بہترین ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہترین سیکیورٹی سسٹم ہے کیسے کے پی ایل ہوا ازاد کشمیر کے اندر تو اس میں یہ بات بھارت کی جانب سے کی گئی کہ کوئی بھی جو فارن پلئر ہے وہ حصہ لے گا تو کے پی ایل میں جو حصہ لے گا وہ آئی پی ایل نہیں کھیل سکتا اور خدشات انسیکیورٹی کے جبکہ اس کے تمام باتوں کے باوجود کشمیر سوپر کشمیر پریمیر لیگ جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں ارگنائز ہوئی اور صرف بھارت نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کتنے پورا من لوگ ہیں پاکستان والے بالخصوص کشمیر والے تو بڑے بہترین انداز میں ارگنائز کی اب بات جہاں نیوزیلینڈ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے کہ سیریز جو ہے پاسپورنٹ سیکیورٹی کے پیشے نظر کی گئی تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح رکھنا چاہوں گا کہ جتنی اچھی سیکیورٹی جتنا اچھے ہمارے خفیہ دارے یہاں کام کر رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں سب سے بہترین جو ہم سیکیورٹی سسٹم یہ کہہ سکتے ہیں جو ابھی ریسن جو کھلاڑی کو پروائیڈ کیا گیا نیوزیلینڈ کے لیے تو وہ پاکستان نہیں کیا ہے اس کے باوجود جو ہے نیوزیلینڈ کے پلیئر کی جانب سے جو ایک منفی پروپورگرنہ کیا گیا جس پہ نیوزیلینڈ کے جتنے بھی پلیئر تھے ان کی جانب سے یہ بات واضح کہ سیکیورٹی کے خطرہ تھا خدشات تھے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے اس ٹائم بہت مضبوط تھی بابر آزم کی قیادت میں اور ان کو جو ہے پاکستان کی ٹیم کو ایک بہترین جو ہے پی سی بی کا چیئرمین بھی مل گیا تھا جن کے تمام لوگوں کی جو ہے کعوشوں سے پاکستان نے یہ سیریز انشاءاللہ جیتنی تھی اس تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کی جانب سے لاس جو ہے دو گھنٹے رہ رہے تھے میچ کو تو یہ بات سامنے آئی یہ انتائی جو ہے افسوسناک بات ہے جو نیوزیلینڈ کی جانب سے نیوزیلینڈ کے پلئر کی جانب سے کی گئی اب اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ویسٹ انڈیز کے پلئر ہیں اور پاکستان کے اندر انہوں نے جو پاکستان کی سوپر لیگ ہوتی ہے اس میں حصہ بھی لیا اور پشاور زیلمی کے کیپٹن بھی ہیں دیرن سمی انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کو بہترین ملک پایا اور پورامن ملک پایا کہیں پہ بھی پاکستان